افشاہ بڑائی صاحب ایک شیر یاد آتا ہے مجھے کہ کہیں سے پھر کوئی شاخ بہار پھوٹی ہے مجھے ہوئی ہے کوئی اور خوشکمانی سی یہ کوئی خوشکمانی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طفعہ بس معاملہ ایسا آ گیا ہے کہ سیول سپریمیسی کی جنگ میں ساری جو پولیٹیکل اصلی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں دیکھیں میرا یقین ہے کہ ایک دن تو یہ ہونا ہے جون جون یہاں خاندگی بڑھ رہی ہے میڈل کلاس بڑھ رہی ہے تو تو وہ منزل قریب آ رہی ہے ہم بھٹکے اس دفعہ لیکن میرا خیالہ کہ اگلی دفعہ نہیں بھٹکیں گے میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب کوئی پہلی دفعہ بولیں میاں صاحب یہی باتیں جب پہلے جلاوطن تھے تب بھی کرتے تھے اگر وہاں تک آپ یاد داشت کو نہیں کھنگال نہ چاہتے تو ہم دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کی بات کر لیتے ہیں وہاں پر نہیں تو اس سے پہلے جب انہیں جی ٹی روڈ ریلی کی ہے تو تب بھی ان کی یہی ٹون تھی میرا خیال ہے کافی عرصے سے یہی ٹون ہے ان کی اور کافی عرصہ پہلے انہیں سمجھ آ گئی کہ راستہ یہی بہتر ہے دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ کوئی چیز سٹرگل کے بغیر حاصل نہیں ہوتی یہ ایسے نہیں ہے کہ آج نواز شریف صاحب نے تقریر کی ہے اور کل جمہوریت آ جائے گی دیفنیٹلی جو وہ طاقتیں ہیں جنہوں نے جمہوریت کو آنے سے رکا ہوا ہے یا جمہوریت کے راستے میں رکا ہونے کرتی ہیں ان کے بھی اپنے سٹیکس ہیں اور آپ کون سٹیکس کو توڑنا ہوگا اور دوسری طرف جو بینیفیشری ہیں اس وقت پی ٹی آئی بینیفیشری ہے پی ٹی آئی ظاہر ہے اس وقت وہ ریزسٹ کرے گی اور ان کی عوام کے اندر بھی جنہیں موجود ہیں ایک ہماری جو میڈل کلاس کا ایک حصہ ہے وہ ان کی باتوں کو صحیح سمجھتا ہے اور ایک جو میڈل کلاس کا حصہ ہے وہ نہیں یہ صحیح سمجھتا ہے یہ ایک سٹرگل ہونی ہے کیا یہ الیکشن کے وقت ہوگی الیکشن سے پہلے ہوگی لیکن یہ الٹی میٹلی فیصلہ کل جنگ پنجاب میں اندر ہونی ہے پنجاب کے اندر جو کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہوگی بزائر لیکن یہ دراصل جمہوری جنگ ہوگی وڑای صاحب یہ جمہوریت کا شباب کیا ہوتا ہے تھوڑا سمجھائیں ہمیں تین چار رو سے ہم سن رہے ہیں نا دوست کہہ رہے ہیں جمہوریت کا شباب نارمل ڈمکریسی کو جمہوریت کا شباب کہتے ہیں دنیا میں جہاں تو سارا زور شباب پر کیوں ہے نہیں ویسے بنیوادی بات یہ ہے کہ اگر تمام ادارے کانسیچوشن کے مطابق کام کریں تو یہی جمہوریت ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا یہ جو چار پانچ مہینے آگے آنے والے ہیں لگتا ہے کہ اپوزیشن اکٹھی رہ پائے گی دیپینڈز کے خان صاحب کیسے ڈیل کر رہے ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں جی میرے خیال میں یہ چار مہینے تقریباً ہو گئے جو چھ مہینے تھے ازمائشی ان کے اندر سے تین مہینے ساڑھے تین مہینے ہو گئے ہیں اکتوبر کے اندر سات آٹھ بڑی اہم جو ہمارا ریاستی ادارہ ہے اس کے اندر سات آٹھ بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور اس کے بعد ہماری جو ریاستی ادارہ ہے وہ اور طاقتور ہو جائے گا موجودہ چیف کی سربراہی میں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوگا کہ اب اگلی پلاننگ شروع ہوگی کہ کیا دو سال کے بعد جس وقت جنرل باجبہ نے جانا ہے اس وقت کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی کیا مارچ سے پہلے کچھ کرنا ہے یا پی ٹی آئی کو اتنا سٹرانگ کر لینا ہے کہ پی ٹی آئی کال کو لڑائی ہو تو کسی ریاستی اداری سے تو پی ٹی آئی تگری ہو جائے ٹھیک ہے اور پھر یہ دیکھنا کہ اگر تبدیلی کرنی ہے تو اس تبدیلی کے لیے اس فیلال تو اس وقت جو دونوں پارٹیاں ہیں نون لیگ اور پیپرز پارٹی یہ دونوں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں میرا خال ہے تبدیلی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایک نئی پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گی اور وہ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی پی ٹی آئی کے اندر سے ہی نکلے گی چاک مت کر جیب بے آئیام گل کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے یہ کوئی اشارہ بھی اشارہ بھی ہوا باہر سے حالات تو ایسے ہیں نا کہ دیکھیں انٹرنیشنل سیچویشن میں ہم آپ افغانستان میں صلاح کر آ رہے ہیں اور افغانستان اس وقت فرسٹ ورڈ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس میں آپ صلاح کر آ رہے ہیں اگر آپ ڈلیور کر دیتے ہیں تو آپ کو بینیفٹس ملیں گے اور بینیفٹس اگر تو ٹرمپ صاحب رہتے ہیں تو بینیفٹ یہ ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ مزید مضبوط ہوگی اور اگر وہاں پہ ڈیمکریٹس آ جاتے ہیں تو لازمی طور پر پاکستان کے اندر ڈیمکریٹک جو سٹرگل ہے اس کو فائدہ پہنچے گا تو یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے امریکن الیکشن پہ کہ کدھر جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پوری مومنٹ کے اندر کیا رول ہے کتنا کروشل ہے کچھ لوگ تو یہ بھی بول رہے ہیں کہ جو پیچھے اس پوری مومنٹ کے دماغ چل رہا ہے برین ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کا ہے نہیں یہ تو درست ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی تحریک نہیں چل سکتی کیونکہ نون لیگ کا ووٹر کوئی پرو مومنٹ نہیں ہے اور اس کا جو ووٹر ہے نون لیگ کا اس نے کبھی تحریک نہیں چلائی اور وہ ووٹ ڈال کے سمجھتے ہیں ہمارا حق ادا ہو گیا تو اس کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں پرو ایکٹیو ان کے بھی پرو ایکٹیو ہیں اس کے لیے ضرورت ہوگی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے لیے موقع بھی ہوگا کہ پجاب کے اندر وہ سامنے آئے اور جو اس کی بلکل ختم ہو گئی ہے ایک طرح سے اس کو دوبارہ سے جگائے بڑائی صاحب آپ نے انیل مصرر صاحب کا انٹرویو کیا وہ انٹرویو کیوں ضروری تھا پی ٹی آئی کو جاننے کے لیے دیکھیں جب بھی ہم جیسے ریپورٹر جو چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پیچھے کون ہے پی ٹی آئی کے پیچھے کون سے عوامل ہیں کس طرح کے لوگ ہیں مریم نواز کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ مریم نواز ایک بہت بڑی فورس ہے جس دن نکلے گی کرزمیٹک ہے کراؤڈ پولر ہے مہترمہ بین ازیر بھٹو کے بعد اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی کراؤڈ پولر ہے کھڑاک ہونے والا ہے کھڑاک ہونے نہیں والا کھڑاک کی طرف جانے والے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی